نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وخلل اقدتا من لسانی افقہو قولی رب زدن علمن رب زدن علما رزق انسان کی زندگی کی ضرورت ہے کون ہے جو رزق نہ چاہتا ہو پرندے بھی صبح صویرے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں انسان جانور سب رزق تلاش کرتے ہیں رزق کبھی تنگ کر دیا جاتا ہے کبھی کشادہ کر دیا جاتا ہے رزق اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ملتا ہے جب رزق تنگ ہو جائے جب انسان جابلس ہو جائے جب لوگ مشکت اور مصیبت میں مبتلا ہو جائیں تو کیا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بھی اپنے بیٹے کو بلا کر نصیحت کی کہ ان کلمات کا ورد کرتے رہنا اور وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہی یہ کلمات ہر چیز کی نواز ہیں ہر چیز انہی سے نوازی جاتی ہے انہی سے محلوک کو رزق دیا جاتا ہے کتنا ہلکا ہے یہ زبان پر کتنا محبوب ہے یہ رحمان کو اور کتنا بھاری ہے یہ میزان میں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور کہ ہم اس کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کرنے کے قابل ہو جائیں دنیا کا رزق بھی اور آخرت کا رزق بھی سمیٹ لیجئے سبحان اللہ و بحمدہی کہکے صرف سچے دل سے کہیے سبحان اللہ و بحمدہی دنیا کی ہر نعمت آپ کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ و تعالی